بسم اللہ الرحمن الرحیم نقد ہے وہ لے کر فرار ہو گئے سیجری ٹی وی فٹیش ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈاکو دن دہارے دن کی روشنی میں یہ واردات کرتے چلتے بنے اور وہاں پر قصور میں بہت سی شکایات ایسی محصول ہو رہی ہیں کہ سٹریٹ کرائم بھڑتا چلا جا رہا ہے اور پولیس ابھی تک اسے قابو کرنے میں ناقام ہے سعید احمد بھٹی ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے سعید کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل قصور تھانا بیڈویزن کے حدود کوڑ گلام عمد میں موٹسیکلوں کے شوروں میں دو مرسلہ ڈاکو نے سابر امین اور اس کے مرازمی کو یرگ مال بنا کر دو لاکھ پر زائد رقم اور مویل فون روٹ کر لے گئے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ زلہ قصور میں پولیس ڈاکووں کے سامنے مکمل طور پر بے باس ہو چکی ہے ڈاکو جہاں چاہتے ہیں یہ جگہ پر چاہتے ہیں اور جس وقت پر چاہتے ہیں ڈکیتی کی واضح کر لیتے ہیں پولیس مو دیکھتی رہ جاتی ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کروڑا رفع کی لاکھت سے لگائے کہ سیف شیٹی کے کیمرے بھی ڈاکووں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں آج قصور کے لوگ ڈکیتی کی ہر واردات کے بعد سابقہ ڈی پیو قصور سید علی ناصر رضوی کو ضرور یاد کرتے ہیں جس کے خوف سے بڑے بڑے ڈاکو دوسرے علاقوں میں چھپنے پر مجبور ہو چکے تھے جی ٹھیک ہے سعید بھٹی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ قصور کے کچھ صورتحال تھی جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے ناظرین ننکانہ صاحب سے بات کریں گے جہاں پر پیٹرول چڑھ کر خود کو آگ لگانے والی اکیس سالہ سیدرہ بی بی ہزبتال میں دم توڑ گئی ہے تین دسمبر کو اس خاتون نے خودسوزی کرنے کوشش کی تھی خود کو آگ لگائی تھی اس ہزبتال منتقل کیا گیا تھا اب صورتحالی ہے کہ یہ وہ خالق حقیقی سے جاملی ہے کیا وجہ ہوئی خودسوزی کیا جانے کے ہمارے ساتھ ہیں عبدالحمید چودری ہم ان سے بات کرتے ہیں عبدالحمید کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو عبدالحمید چودری اگر آپ انہیں سن پا رہے ہیں تو بتائیں گا کہ یہ واقعہ کیوں کر پیش آیا صدرہ بی بی سے متعلق جی صدرہ بی بی کی جو شادی ہے تین سال قبل جو سمحان سے ہوئی اور شادی کے بعد ان دونوں کے مبین آپس میں لڑھائی جگڑا رہتا تھا مزرشتہ روز لڑھائی جگڑے کے دوران سمحان نے اکیس سالہ صدرہ بی بی کو سر پہ تیل چھڑے کر آگ لگا دی جس سے وہ زحموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جہاں بہا حق ہو گئی اس کے بعد شاہ کورٹ میں بلدیا کا ملازم حدریس عزر جو کہ ریکس لگا رہا تھا سرنٹ لگنے کی وجہ سے وہ بھی جہاں بہا حق ہو گیا قوم پپل والا میں تیسری بارداز کے دوران سمینہ بی بی کو بادشلنی پر اس کے سگے بھائی نے گولیاں مار کر موت کے گھاڑ اتار دیا پولیس نے تینوں مختولین کی جو لاشیں اپنے قبضہ میں لے کر جو بوسٹ مارڈم کے لیے ڈسٹر کے ایڈگوارڈر حسرتال پہتادی اور کاروائی مصروفے عمل ہیں جو بوسٹ مارڈم کے لیے ہمارے ساتھ وہاں سے موجود ہیں فرحان خان ہم ان سے بات کرتے ہیں فرحان خان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کی خوبصورترین مقام کالام میں موجود ہو اور کالام میں اس وقت صدید سردی ہے سردی کی وجہ سے لوگوں نے یہاں گرم گرم ملبوسات پہننا شروع کر دی ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ جب سے کالام کا روڈ مکمل طور پر تعمیر ہو گیا ہے اور لوگ بہ آسانی سے آپ کالام آئیں گے پہلے چار پانچ گنڈوں میں کالام پہنچنا تھا ابھی ایک گنٹے میں کالام آسکتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ تو روڈ کی تعمیر سے اسی جو ہے سیاہوں کے بڑی تعداد جو ہے اس سردی کی موسم میں کالام کا روخ کرتے ہیں اس وقت میں نے ساتھ سیاسی و سماجی شخصیت روحول امن لالا موجود ہے ان سے بات کریں گے کہ اس سدید سردی کی موسم میں جو لوگ جو ہے سیاہ جو ہے یہاں کا روخ نہیں کرتے تھے لیکن آپ روڈ جو تعمیر ہوا ہے اس وجہ سے جو ہے سیاہوں کے بڑی تعداد اس خوبصورت وادی کا روخ کر رہے ہیں السلام علیکم لالا علیکم سلام کیا میسیج دیں گے جی جو بڑی تعداد یہاں پر زیادہ آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں ناصر پرحال آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی زہمت کی اور یہ کالام کی خوبصورت وادی میں ہم کڑے ہیں میں پوری دنیا کو بالخصوص پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آج ہمارا کالام جو ہے نا اس کا روڈ مکمل طور پر تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے آنے جانے میں کسی قسم گی دشواری نہیں ہے ادھر پر بجلی کا بہت بڑا سہولت ہے ہر جگہ بھی انجورد نے بجلی مہایا کی ہوئی ہے اور بہت آسانی سے لوگ آ سکتے ہیں تو میں اپنے سب بھائیوں کو دعوت دیتا ہوں باہر دنیا کی روڈوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ کالام جیسی خوبصورت علاقے کا سیر کر رہے ہیں کالام is the best is the one beautiful place in the world ادھر کا پانی آپ اپنی مثال آپ ہے اور ادھر کی جنگلات جو آپ دیکھ رہے ہیں اوپر نیچے یہ بھی اپنی مثال آپ ہے تنڈی ہواہ ہے ادھر کا ابھی اس موسم میں خاک سب کا پل ہے جس میں وہ ہڈی نہیں ہوتا ہے وہ ہمارے اس باغ میں بھی وہ محسر ہے ہم لوگ جس کو کہتے ہیں چھوٹ چھوٹے ان کا بھی مختلف قسم کے بے خدرتی جو ان دنوں میں بھی دستیاب ہے ان کا بھی کچھ اور ذائقہ ہے اور بڑے لوگ ابھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ کالام جو ہے نا یہ دنیا کی خوبصورت ترین جگوں میں سے ایک ہی ہے اور میں اس کو آپ سب کو کالام آنے کا دعوت دیتا ہوں میں انگائی بھی ادھر نہیں ہے ادھر بہت سستا ہے بری کی مقابلے میں ادھر پیپٹی پرسنٹ سے زیادہ ریایت ہے لوگ بہت 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 آنے شروع زمیدار قسم کے لوگ ہیں ان میں کسی قسم کا بہت وہ کلے ماتے سے استقبال کرتے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے اس اپیل کو موضوع کرتے ہوئے سیاہوں کاروں کالام کی طرف ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل یہی کہنا تارولہ ملالہ تک کے بات ایک یہ ہے کہ گرمیوں کی سیزن میں لاکھوں دس لاکھ لوگ سے زائد کالام آئی تھی لیکن فرحان خان ہمارے ساتھ آپ بوجود تھے سوات سے اور سوات کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامدر رکھی ہے لگے ایسے بات کریں تو بیسیک ایڈوکیشن کمیونٹی کے ساتھ مظاہرہ کرتے ہیں وہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ کیوں مظاہرہ کیا جا رہا ہے کیا مطالبات ہیں ان کے جانے کے شہباز کرشی ہمارے ساتھ ہے شہباز کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو تبدیلی سرکار نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم ایک کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کو بیروزگار کیا جا رہا ہے اور وہی محکمہ تعلیم سے متعلقہ جو منسلک لوگ ہیں انہیں بیروزگار کیا جا رہا ہے زلہ بھر کے لوگ جو بیسک کمیونٹی سکول میں جہاں پہ غریب بچوں کے طلبہ تعلیم حاصل کرتے تھے تو غریب طلبہ کے مستقبل کو دعو پر لگانے کے لیے یہاں پر مسائل کا شکار بنا دیا گیا ہے اور یہاں پر آج لسٹک پریس کلاب کے سامنے خواتین ساتھا اور میل ٹیچرز اپنے مطالبات کی حق کے لیے مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا دیئے ہوئے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں ہم یہاں پر ایک میل ٹیچر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور نہ ان کا کیا حکومت وقت سے مطالبہ ہیں ہمیں سیلری ایک سال سے سیلری بھی نہیں دی جا رہی اور ہمیں پرمنٹ بھی نہیں کیا جا رہا ہمیں پہلے بھی جیلے بھی جیلو میں بیجا گیا اندھا بھی ہم جیلو میں جانے کے لیے چیار ہیں لیکن ہمیں یہاں پر حق دیا جائے جی بالکل میل ٹیچر کا طلبہ تھا کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے اور پہلے بھی ہمیں جیلوں میں ڈال دیا گیا اگر آئندہ بھی اس طرح کا فہمیں ٹھیک ہے شہباز قریشی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے لیہ سے اور لیہ کے صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین مصطبابات سے بات کرتے ہیں جہاں پر قتل کے ملزمان گرفتار نہ ہونے پر جہاں ورسہ احتجاج کر رہی ہیں یہ پینتیس روز ہو چکے لیکن ابھی تک ان ملزمان گرفتار نہیں کیا گیا ہے عمران سلفی حوارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کریں گے عمران سلفی کیا بتائیں گے اس حوالے سے موجود ہوں پریسکل مصطبابات میں جہاں پر جستہ 35 شتی روز قبل خارہ روز پر تین افراد کو قتل کر دیا گیا تھا ان کے متاثرین میرے ساتھ موجود ہیں جو سراپہ احتجاج ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ احتجاج کر رہے ہیں ان کا احتجاج کا مقصد کیا ہے ان کا مطالبہ کیا ہے یہ کیوں احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں جی اسلام علیکم میرا بھائی وائس چیئرمین منسپل کمیٹی مصطفابات پی ٹی آئی سے تھا اس کا تعلق تھا خائرہ روز پر تین افراد کے ساتھ کارب کی فائرنگ پر وہ قتل ہو گئے اور آج تک پولس نے ہمیں کچھ نہیں معلومات دی ملزمان حوالات میں بیٹھے ہوئے ہیں مہمانوں کی طرح ان کے ساتھ بیہیو کیا جا رہا ہے ان کا ناچلان کیا جا رہا ہے ہماری وزیرعالہ آئی جی صاحب سے اپیل ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں اور ہمارے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا دیں پولیس نے ملزمان کو گرفتاد تو کر لی ہے پھر آپ کا مطالبہ کیا ہے کیا چاہ رہے ہیں پولس ہمارے ساتھ تعامل کر ہی نہیں رہی پولس ان سے سازباز ہو گئی ہے پولس کا موقف ہمیں کچھ نہیں بتا رہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا بس یہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ پتہ لگتا جی ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو کچھ بھی نہیں رہا وہ مہمانوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں آج ایک ماہ ہو گیا ہے اور ان کو نہ انہوں نے چلان کیا ہے نہ کوئی ان کا رمان لیا ہے ابھی تک کچھ نہیں ہوا اس لیول پر جا کر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگا کرے رہے تھے ہمارے ناظرین کو آپ نے یہ صورتحال بتائی ہے علی پوچھ اٹھا سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے مچھلی مڈیوں کا رخ کیا ہے واقعی صورتحال کیا ہے یہ جانے کے عبدالکریم چودری ہمارے ساتھ ہوں گے عبدالکریم کیا بتائیں گے اس حوالے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں کی بڑی دراد میں مچھلی مڈیوں کا رخ کر لیا ہے جہاں پر فش کارلر جو دوستوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر جو مچھلی کھانے کے لیے دور طرح سے لوگ آتے ہیں اور موسم کا انجائے کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کوئی شہری وجود ہیں جو کہ یہاں مچھلی کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سے جانتے ہیں وہ کس طرح مچھلی کو انجائے کرتے ہیں یہ سردی کے دنوں میں مچھلی جو ہے قوت مدافق پیدا کرتی ہے انسانی جسم میں اس لیے دوستوں کے ساتھ پروگرام بنتا ہے اور یہاں ہمارے قادرہ پاڑ میں بہترین مچھلی ہے دنیا کی وہ یہاں دستیاب ہے تو ہم دوستوں کے ساتھ یہاں پر پروگرام بناتے ہیں مچھلی کھانے کا یہ ہمارے ساتھ یونان سے آئے ہوئے محمد عباد صاحب موجود ہیں ان سے جانے کے کہ وہ اتنی دور سے فرمیش پر مچھلی کھانے کے لیے آئے ہیں انہوں نے کون سے مچھلی کھائی ہے اور اس کو کس طرح انجائے کیا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں جی میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ ونٹر میں یہاں ہوں چونکہ ونٹر میں یہاں آنے سے سب سے بڑا جو خیدہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ مل کے انجائے ہوتا ہے اور خصوصاً قادرہ بات کی جو فش ہے وہ بہت ہی مشہور ہے اور سول مچھلی جو ہم کھاتے ہیں میں اور شاہ صاحب وقص اور آج بھی شاہ صاحب نے پالٹی دی ہے اور بہت انجائے کیا ہے جی جیسا کہ آپ نے ان کی سولی ان کا یہ کہنا تھا کہ مچھلیوں کی بادشاہ مچھلی اور سول مچھلی ہے وہ کھانے سے جو نطف ملتا ہے وہ آم مچھلیوں سے نہیں ملتا کیونکہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی فش ملی ہے جہاں پر ٹھیک ہے عبدالکریم چودری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ وہاں کی صورتحال سے آگا کرے احمد پر شرک کے ناظرین بڑھتے ہیں جہاں پر سردی کی شدت میں اضافہ ہونے کے بعد عوام نے سستے بازاروں کا روح کیا ہے وہاں کی صورتحال جانیں گے اکرم زفری سے حوالے ساتھ ہے اکرم اکرم کیا بتائیں گے اس حوالے سے جیسے جیسے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے احمد پر شرکیاں میں بھی عوام نے لنڈا بزاروں کا روح کر لیا ہے اور شہر بھر میں لنڈا بزار سہادیے گئے ہیں لوگ یہاں پر آ کر اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے جو ہے جیکٹ جرسیاں خرید رہے ہیں آخر لنڈا بزار میں جو ہے میار کیسا ہوتا ہے اور کیا لوگ اس سے مطمئن ہوتے ہیں اور ریٹ کا کیا فرق ہوتا ہے مارکٹ کے مقابلے میں لنڈا بزار میں یہ ہم جانتے ہیں آپ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو کتنے دن ہو کے لنڈا بزار لگاتے ہوئے مجھے ڈیڑھ مہینہ ہو گئے میں نے لنڈا لگایا ہوئے سر یہاں پر میار کیسا ہوتا ہے اس کا بہت اعلی میار ہوتا ہے اور ہمارا ماشاء اللہ کافی اچھی سیل بھی ہوتی ہے اس میں جو بندہ غریب عوام اگر بزار میں نہیں لے سکتا تو وہ یہاں پر لنڈے سیاک لے لیتے ہیں جی اچھا اس کے علاوہ زیادہ تر لوگ کیا خریدتے ہیں آپ سے جیکٹس خریدتے ہیں جرسیاں خریدتے ہیں ادھر ہم سے جیکٹ بھی لیتے ہیں اور جرسیاں بھی لیتے ہیں اور ادھر کافی ہمارے ماشاء اللہ جیکٹ بھی بکتی ہیں اور جرسیاں بھی یہاں پر بکتی ہیں اور اس سے عوام کافی خوش بھی ہے ہم سے یہاں ایک شہری یہاں پر خریداری کرنے کے لئے مجھے آپ بتائیں گے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے رہے ہیں دائرہ دے چلیں گے آپ کو اسلام آباد جہاں پر غفاقی وزیر حماد عزر اور روسی وزیر تجارہ جو ہیں وہ فرس کار فرس کر رہے ہیں ستھوڑنشتو выстроیت в этом направлении это в первую очередь конечно же имею ввиду что это государственная собственность پکستان предполагает заказ работы и выполнение этой работы российской стороной в частности и پیسی контрактором у нас не так много исполнителей основной это тяж промэкспорт совместно с институтом черной металлургии имени Бардина кто обладает такими компетенциями ну собственно кто-то кто строил свое время вот при этом наверное может быть разные варианты рассмотрены в том числе с российскими инвестициями мы должны до конца обсчитать проект the answer taking into account how much time you invested in discussing this particular project of Pakistan steel mills it's it's important to understand how to work on this project in the future respective competences are born by two russian entities charge from export our company and our institute of black metallurgy called after mr. and right now have to estimate the output of this project it's in the pipeline Thank you very much last question please from mr. Denis Ilyashenko from RIA Novosti ہی کانی تراکی اس طرحیب کنیم مکنی بودید. مکبی بینیب. مکبی رد نمید میسید رونهای مقابی کنیم معای اپنیم میکنین پاکستان ایری. مجھنی پارالیلی بگیدییتی دنیم مکنی پاکستان ایری. Мы договорились, что в январе будет продолжена работа с учетом того, что мы должны с коллегами совместно обсчитать маршрутную сетку и речь идет о возможности поставки от 6 до 16 сухих суперджетов Естественно, у нас есть для этого все необходимые возможности с точки зрения финансового обеспечения и возникает вопрос по обслуживанию мы должны будем с коллегами найти решение на какой базе и при каком количестве самолетов будет это наиболее эффективно Но если мы в январе продолжим все будет зависеть от активности двух сторон будем рассчитывать, что это по крайней мере не затянется на долгий срок но и за первый квартал мы по крайней мере должны понимать в какую сторону мы двигаемся ответ на вопрос корреспондент Ария Новости Дениса Илюшенко я провел фотографию right now think 8 out of سوچتا ہے جد اپنی دیکھو ویڈیگی توامنی شکریہ ہماری Algunos فرمانی کنید نکتا ہے توامنی شکریہ شکریہ ویڈیگی توامنی شکریہ ویڈیگی توامنی شکریہ جداً لگا ہوارے اجتواری لگرامی موسیقی 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 ریٹ بڑھ گئی ہے تھوڑا مگر پھر بھی لوگ لنڈا بازار کا روح کرتے کیوں کہ دکانوں سے جو ہے لنڈا بازار میں ہر چیز سستہ ملتے ہیں جو دکان والی تین آزار چار آزار کا دے رہے ہیں وہ ادھر دو آزار پندرہ سوکے مل رہے ہیں اس میں چیناجے کٹے ایرانی جرسیے چوراوے بوٹے ٹوپیے جو گرم سامانے سردی کے وہ ساری مل رہے ہیں اور سردی لنڈا بازار کے اس وجہ سے لوگ روح کرتے کہ عریب آوام ہے عریب آوام جو ہے وہ دکان میں تو نہیں جا سکتے دکان میں چار آزار پانچ آزار ایک بچے کا برے گا تو آور کیا کرے گی ہمارے ساتھ اس وقت کسٹمر موجود ہیں آپ ہمیں بتائے گا کہ بڑے دکانوں کے نسبت میں یہاں پہ ریٹ کا کیا فرق ہے یہ جو ہے بڑے دکانوں میں اور لنڈے کی بازار میں آر میں آدھے ریٹ کا فرق ہے یہ دکان پہ ملتی ہے ساتھ سو روپے یہ بچے کی جے کیٹے یہ ادھر ملتی ہے ساڑھے تین سو تین سو میں ہمیں تین سو میں جو چیز ملے ہم ساتھ سو آٹھ سو والی نہیں لیں گے نا اسی لیے جو غریب لوگ ہیں ادھر ہی آتے ہیں ہمارا یہ ہی ہے اسی لیے ہم ادھر آتے ہیں کہ غریب بند ہیں یہ جو دکان والی جے کیٹے آڑ نو سم ملتی ہے ادھر تین سو میں لیتے گزارہ کرتے ہیں بس عجیب بالکل آپ نے لوگوں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ جو لنڈا بزار میں جو کپڑے مل رہے ہیں یا جیکٹس مل رہے ہیں یا سردی سے بچاؤ کی جو اشیاں مل رہی ہیں وہ عام دکانوں کے نسبت یہاں پہ کم کے ریٹ میں مل رہی ہیں اور یہاں عوام جو ہے وہ لنڈا بزار حافر حسین ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین بھاولپور سے ہم بات کرتے ہیں بھاولپور جہاں پر غریب محنتکش انصاف کے لیے اعلیٰ حقام سے جو ہے وہ اپیل کر رہا ہے کیا وجہ ہے کیا ناانصافی ہے ان کے ساتھ یہ جانیں گے رانا اختر ہمارے ساتھ ہوں گے اختر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں بھاولپور کے نواحی علاقہ چک نمبر تیتی بیسی میں یہاں پر اللہ جوائی کی جو رکبہ موجود ہے ان پر بہت سر لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے انہوں نے تھانے بھی درخواست دی اور ڈی پیو کو بھی اپلیکیشن دی لیکن ان پر ابھی تک کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا ہمارے ساتھ جو میں دا رکھ بارمی کاویز تھیا کھڑا ہے میں تھوڑے وڈی خانیاں میڈ کوئی نی سونیج کریں گا میں غریب بندہ میڈے نیکنکے بارن میں دی ثان دیں گئی میڈے کوئی نی سوندے گا آپ نے اپلیکیشن دی ہے ایسا چونے کیا گا ہے چلتا چاہتا ہی چھوڑے دی کھانے میں گریب دی کوئی نہیں سندا میرے نکھے نکھے با لین میں چار سال تھی گیا وہاں ہوتے میں دی واہی اتے لیں جنس میں گھرو لائی مغرب با مائے میرا تھانے دے پرچانی کٹے دے 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 دھکے میں کھٹے دیتے ہیں میرے گئی اپیلی ہی تو میں کھٹا دیتے ہیں میرے گریب بچے میں دے دکے نکھے دیتے ہیں کتنا رکبہ ہے یہ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ اللہ جوائی جو ہے وہ دربدر کی انصاف کے لیے ٹھوکنیں کھانے پر مجبور ہے جب یہ تھانے میں گئی تو ان کے بقول کہ ایسا چونے ہمیں دھکے دینے شروع کر دی اور پریشورز کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ آرام سے گھر نہ بیٹھے تو میں آپ پر ایف آئی آر دے دوں گا ناظرین ناراکتر حوارے ساتھ تھے ہم ان کو تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین ایک صورتحال تیو حالپور سے جو کہ ہم نے آپ کو بتائی لودرہ سے بات کرتے ہیں جہاں پر گورنمنٹ گرل سکول کا چوکدار بچیوں کو بلیک میل کرنے لگا ہے یہ کیا صورتحال ہے یہ جانیں گے اس نین سندھو سے اس نین سندھو کیا بتائیں گے اس حوالے سے میں اس وقت جو ہے وہ لودرہ کی تحصیل دنیا پرو کے نواہی علاقہ چوبیس ایم میں موجود ہوں جہاں پہ میں آپ کو بتاتے ہیں جلوں کہ گورنمنٹ میڈل سکول چوبیس ایم میں جو ہے وہ طالبات جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہی تھی وہی کے جو چوکدار ہے جس کو ان بچیوں کی حفاظت کے لیے معمور کیا گیا تھا اسی کی جانب سے ان بچیوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرنے کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا آنے جانے والی بچیوں کو جو ہے وہ چھیڑ خانیاں کی جاری تھی بچیوں کو جو ہے وہ بلیک میل کیا جارہا تھا ویڈیو بنا کر ان کی تصاویر بنا کر تو میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ایک متاثرہ بچی ہے جس کو ٹیچر نے صرف اس بات سے سکول سے نکال دیا کہ آپ نے جو ہے وہ اس چوکیدار کی شکایت گھر جا کر کیوں لگائی ہے اس بچی کا جرم صرف یہ بن گیا کہ اس نے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو جا کے بتا دیا کہ چوکیدار جو ہے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے نہ صرف بچی کو سکول سے نکال دیا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین تھا ہائی اہم خبر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس لئے عاصف علی زرداری جو کہ سابق صدر پاکستان ہے انہیں رہا کرنے کے حکم ناوہ جاری کر دیا ہے ایک کروڑ روپے کے مچھل کے جو ہے وہ بھی جمع کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے اور ساتھ ہی تنیوں جنادوں پر عاصف علی زرداری کی زمانت جو کہ درخواست زمانت دار کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسے منظور کر لیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عاصف شاہ ہم ان سے مزید معلومات حاصل کر لیں گے عاصف شاہ کیا تفصیلات بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ دیکھیں صحابت صدر عاصف علی زرداری کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست زمانت منظور کر لیا ہے تبی بنیادہ پر ان کے تفاصل زمانت تائر کی دیتی اور کہا گیا تھا کہ صحابت صدر عاصف علی زرداری بھی ہیں وہ شدیف انہیں ہیں ان پر دل کا عارضہ جائے وہ بھی لایک ہے جبکہ اس کے ساتھ ان کو بلٹیشن اور شوگر کی تکلیف دیئے اس کے علاوہ انہیں بہت سے اہتی کے تعلیم دیئے جن کا سے علاج جاری ہے صحابت صدر عاصف علی زرداری کو مصلصلہ ٹینڈنٹ کی ضرورتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست زائد کی گئی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ انہیں صرف درخواست زمانت بنیادہ پر منظور کرتے ہوئے انہیں ایک پروڑ کے مچھلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے اب پاکستان پیپس پارٹی کے رہنماز ہیں انہیں ایک پروڑ پر مچھلکے عدالت میں جمع کریں گے جس کے بعد عاصف علی زرداری کو باقائدہ جائے تو رہا کر دیا جائے گا عاصف علی زرداری کی رہائی جائے وہ طبیعی بنیادوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست زمانت منظور کی ہے گزشتہ روز بھی ہماری پاکستان پیپس پارٹی کے رہنماز سے بعد دیتی سردار لصیب پروسہ سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ صحابی صدر آسف علی زرداری جائے وہ شدید علیل ہیں اور واقعی علیل ہیں اور ہماری جو درخواست زمانت ہے وہ بھی میریٹ پر سنی جائیں گی اور ہماری درخواست زمانت پر جائے وہ عدالت فیصلہ ضرور دے گی تو اب فیصلہ آ گیا ہے صحابی صدر آسف علی زرداری کی طبیعی بنیادوں پر درخواست زمانت جائے وہ منظور ہو گئی ہے ایک کروڑ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے پاکستان پیپس پارٹی کے رینماؤں کو اب جب جمع کرائیں گے اور آسف علی زرداری کی زمانت جائے وہ منظور ہو گئی ہے جی ٹھیک آسف شاہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رازم عدالت نے ایک کروڑ روپے کے مچھل کے جمع کرانے کے حکم نامہ جاری کیا ہے آسف زرداری جنہیں تیبی بنیادوں پر درخواست زمانت دائر کر رکھی تھی یہ درخواست زمانت جائے وہ منظور ہو چکی ہے ہمارے ساتھ سینئر تضیعہ کار رزوان رزی صاحب موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں رزی صاحب کیا کہیں گے ایک اور تیبی بنیادوں پر زمانت ہو چکی عدالت نے حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ جناب عاصف زرداری کو رہا کر دیا جائے کیا کہیں گے دیکھئے مولانا فضل درمان جب سے اسلام آباد سے تنہا دے کے گئے ہیں وہ جاتے جاتے کچھ کہے کے گئے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں جس میں میاں نواز شریف کے رہائی کے بعد اب عاصف زرداری صاحب کی رہائی بھی شامل ہے عاصف زرداری صاحب کی جب صحت تھی جس مانی حالت میں تھی وہ ظاہر ان سے زیادہ خراب تھی نواز شریف صاحب سے یا کم ملزم نواز شریف صاحب نے دورم اپنا رکھا ہوا تھا ان کو جو کہ راشا بھی ہے اور یہ انڈیپینڈنٹلی نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پکر سکتے ہیں تو ان کے لئے ہما وقت ایک خدمت دار ضروری ہے اور راشا کا کوئی پتہ علاج پاکستان میں تو ہے نہیں اور انہیں بہت جانا پڑھتا تھا جب وہ پرائیزنٹ کے دور یقیناً اس کے بعد باہر ہی جائیں گے اور ان کے سیاسی مخالفین کو جو کہ ادارت بھی دیا ہی ہے اس کو یہ تعمیر کرنے کا موقع ملے گا تو دیکھیں وہ بھی بھاتے ہیں بغاہر باتیں اسی طرف ہی جا رہی ہیں لیکن زیادہ اچھا ہوتا کہ یہ جیسے شرکار کی طرف سے آتا یا شرکار نے اپنے ووٹر کو ختمل رکھنے کے لیے ادارت کو یہ موقع دیا ہے تو ان کا علاج ہونا کیا ہے جو ہر قیبی کا یا ہر پاکستانی کا حق ہے اگر وہ افورڈ کرتا ہے تو اچھا ہے بہت اچھا ہے رضیان علی صاحب کا شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے رضیان علی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ نصر اتحال ہے اس سے قابل نحابد آواز شریف کو تبیہ برادوں پر زمانہ دی گئی ہے اور اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں اگر تبیہ سہولیات انہیں مہیا کرنے کے لیے کچھ ایکٹیوٹیز کرنے پڑتی ہیں تو یہ فیصلے درست ہیں اور ناظرین عاصف علی زردانی جنہوں نے تبیہ برادوں پر درخواست زمانت دار کر رکھی تھی اسلام آباد آئی کورٹ میں اسلام آباد آئی کورٹ نے وہ انہیں کیس کو سنا ہے اور آج اور اب سے کچھ دیر قبل ان کی اس تخواست زمانت کو منظور کیا ہے اور درخواست زمانت کو منظور کرنے کے بار عدالت نے حکم دیا ہے کہ ایک کروڑ روپے کے بچل کے لیے ہیں وہ بھی جوا کروائے جائیں اور ابھی تبیہ برادوں پر زمانت ان کی منظور ہو گئی ہے عدالت نے عاصف علی زرداری انہیں رہا کرنے کا حکم ناوہ جاری کیا ہے اس سے قبل محاببت ناوہ شریف تبیہ برادوں پر زمانت کے بعد اس وقت لندن میں موجود ہیں اور اب ان کے بعد عاصف علی زرداری جن کی تبیہ برادوں پر زمانت کے لیے اسلام آباد آئی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا اب وہاں پر اسلام آباد آئی کورٹ نے فیصلہ سنا ہے ایک کروڑ روپے کی زمانتی مچھل کے جو ہیں وہ جمع کرائی جائیں گے اور عدالت حکم ناوہ جاری کیا ہے کہ عاصف علی زرداری انہیں جو ہے وہ رہا کر دیا جائے ناظرین یہ کچھ صورتحال اسلام آباد آئی کورٹ سے اندھائی اہم خور عاصف علی زرداری جن کی تبیہ برادوں پر زمانت کے لیے رجوع کیا گیا تھا کیونکہ ہمارے سامنے موجود ہیں عاصف علی زرداری کو تبیہ برادوں پر جو درخواست زمانت انہوں نے دائر کر رکھی تھی اس جو درخواست ہے اسے منظور کر لیا گیا ہے اور اسے منظور کرنے کے بعد ایک کروڑ روپے کے مچھل کے داخل کرانے کی ہدایت کی گئی ہے اور اس پر عدالت نے حکم دیا ہے کہ یہ مچھل کے داخل ہو جائیں تو وہ رہا کیا جائے تبیہ برادوں پر یہ زمانہ یہ اس وقت منظور ہو چکی ہے اسے قبل میہا عباد نواز شریف ایسے ہی کہ اس میں ایسے ہی زمانت پر جو کہ تبیہ برادوں پر ہے اس وقت لندن میں موجود ہیں اپنے علاج کے لئے ناظرین یہ ایک انتہائی اہم قبر ہے عاصف علی زرداری جو کہ اس وقت شدید علیل بتایا جا رہا تھا اور دل کے آرزہ بتایا جا رہا تھا کہ وہ مبتلا ہے اور اس وقت تبیہ برادوں پر انہیں جو ہے وہ زمانت مل چکی ہے اسلام آدھائی کورٹ میں یہ درخواستے زمانت جو ہے مودی گئی تھی ہم آپ کو اسلام آدھائی چلیں گے برائر راست جہاں پر براول برٹ ازرداری جو ہیں وہ میڈیا سے گفتول کر رہے ہیں ہم اس بات کا ہم شکر گزار ہیں جج سائبان کے انہوں نے آج ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے اور ہمیں طبی سہولت اور طبی علاج کروانی کے لیے صدر زمانت زمانت صاحب کو پیل ملا ہے جو نائب کا اور حکومت کا گچور میں ان کا دباؤ اور ان کا جو سوچ ہے وہ ہمیں روکنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دبگانا چاہتے ہیں دبانا چاہتے ہیں آج بھی انہوں نے فریال تارپرس سائبہ کی کیس میں نائب نے اپنے جو کومنس ہے اپنا جو رسپانس تھے وہ نہیں لے کر آئے اور اس کیس میں ہمیں آپ سکسٹین فرن انتظار کرنا پڑے گا اگر یہ نائب اور یہ حکومت سمجھتی ہیں کہ ہم اس قسم کی ہٹکنڈوں کی وجہ سے ان کے دباؤ میں آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے اور میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اس ملک کے حریب عوام کی دعاوں میں بہت سا طاقت ہے اور صدر زرداری اب بہر آ رہا ہے انشاءاللہ جلد جلد صدر زرداری صاحب صدر زرداری صاحب کا علاج ہوگا اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ صدر زرداری صاحب شکاری ہے اور وہ کھلاری کا شکار کے لیے آپ نکلے گا بھی آپ سب کا بہت مہربانی جنوری کے پہلے مند میں الیکشن ہوگی یہ پاکستان کے عوام کا خواہش ہے یہ پاکستان کے غریب عوام ہر آدمی یہ درخواست ہے دعا ہے کہ یہ نالائق نائل سیلیکٹر حکومت جس نے ہمارا معیشت کو تباہ کر دیا جس نے ہمارا سیاست کو تباہ کر دیا جو نہیں جانتے ہیں کہ اس ملک کو کیسے چلاتے ہیں جس کو یہاں تک نہیں پتا کہ کشمی کو کیسے دفعہ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں اس ملک کا ہر آدمی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلے جائے اور میں آپ کو سیاسی بیان دے رہا ہوں میں کسی کے اشارہ پہ میں کسی کے بات سے آپ سے یہ نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ سیاسی بیان دے رہا ہوں کہ یہ سال اس حکومت کی آخری سال ہے آنے والے سال میں ہم عوامی حکومت بنا کے رہیں گے پاکستان ویبلز پارٹی بھوٹو زہداری اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج ہمیں عدالت سے انصاف ملا ہے موزیز چلے سالیوان کا شکریہ انہوں نے ادا کیا انہوں نے کہا کہ یہ حکومت اور نیا بگٹ چوڑ ہے جو کہ دواؤ ڈال رہے ہیں اور اس وقت جبکہ آسیوہ زہداری انہیں تبیعی مراندوں پر جو ہے وہ علاج کرانے کے لئے زمانت مل چکی ہے تو اب آسیوہ زہداری اپنا علاج کروائیں گے اور اس کے بعد کھلاری کے شکار کے لئے وہ میدان میں موجود ہوں گے آسیوہ زہداری جنہیں تبیعی مراندوں پر دخواست زمانت دائر کر رکھی تھی آج اسلام آدھائی کورٹ نے اس پر فیصلہ سنا دیا ہے اور اس دخواست زمانت کو منظور کرتے ہوئے آسیوہ زہداری انہیں رہا کرنے کے فورت طور پر رہکوا جاری کیے گئے ہیں ایک کروڑ روپے مچھلکوں کے عوض یہ زمانت منظور کی گئی ہے اور اب آسیوہ زہداری جنہیں بتائیے جارہا ہے کہ وہ شدید علیل ہیں اور دل کے آرزہ مبتلہ ہیں ان کے عراج کے لئے یہ تبیعی برادوں پر درخواست زمانت جو تائر کر رکھی تھی اس کا فیصلہ اسلام آدھائی کورٹ نے سنا دیا ہے اسلام آدھائی کورٹ میں نے فیصلے میں کہا ہے کہ ایک کروڑ روپے کے مچھلکے عدالت میں جمع کروائی جائیں اور اس کے بعد آسیوہ زہداری کو رہا کیا جائے اور وہ اپنا علاج کروا سکے مزید جو ڈیٹیلز آئیں گی اس فیصلے سے متعلق وہ بھی ہم آپ کے سامدر رکھیں گے لیکن صورت حالی ہے کہ آسیوہ زہداری کو فوری طور پر جو ہے وہ طبیعی برادوں پر جو درخواست زمانت دائر کر رکھی تھی آسیوہ زہداری نے اس پر رہا کرنے کے احقابات اس وقت جاری کر دیئے گئے ایک کروڑ روپے کے مچھلکے جو ہیں وہ داخل کرانے کی ہدایت بھی موجود ہے عدالتی اس مختصر فیصلے میں جو مزید ڈیٹیلز آئیں گی فیصلے سے متعلق تحریری فیصلہ آئے گا وہ بھی مزید جو سوالات ہیں ان کے جواب اسی میں موجود ہوں گے لیکن ابھی کتنے دیر کیلئے زمانت ہے کب تک یہ زمانت ملی ہے یہ تمام یہ معاملات حل ہو جائیں گے لیکن ابھی فوری طور پر جو عدالت کا مختصر حکم نامائی ہے کہ اسلام آباد آئی کوٹے آسیوہ زرداری کی درخواست زمانت منظور کر لی ہے طبیبی بنادوں پر یہ درخواست زمانت ہے جسے منظور کیا گیا ہے اور فوری طور پر ایک کروڑ روپے کے موچل کے داخل دفتر کرانے کے جو ہے وہ ہدایت ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے یہ ناظرین کچھ صورتحال ہے جو کہ اس وقت ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسلام آباد آئی کوٹ سے آسیوہ زرداری کی جو درخواست زمانت ہے اس سے متعلق ہم نے آپ کو صورتحال بتائی ہے ناظرین پرگرم میں ایک خبر شامل کریں گے پرگرم جاکر میں جہاں پر ٹوپا ٹیکسنگ جہاں پر ریلوے فارٹک کی بندش خلاف عوام سراپا احتجاج ہیں ہمارے ساتھ میاں موزم علی وہاں سے موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں موزم علی کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہم موجود ہوں تیل سو بارہ گاپے فارٹک ٹوپا ٹیکسنگ میں یہاں پارہ تیس اس روز گزرنے کے باپ جو ریلوے فارٹک بندش کی وجہ سے مسافروں اور شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے آج مجبوراً انہوں نے ٹرین روک لی ہے اور اپنا احتجاج ریکار کر رہا ہے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں اور مسافر بھی موجود ہیں کافی تعداد میں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسائل دربیش ہو رہے ہیں جی بتائیے گا اسلام علیکم سب سے پہلے سب بھائیوں کو میری طرف سے سلام وزیراعظم عمران خان اور اسمان بزدار صاحب سے میری اپیل ہے کہ تیس روز سے عوام بہت ضلیل و خبار ہو رہی ہے گیٹ کی بندش کی وجہ سے عوام ادھر کچھے رستوں کی طرف سے جاتی ہے اور آگے سے ڈکیٹ انہیں مار کرتے ہیں اس کی وجہ سے عوام بہت پریشان ہے اور لہذا یہ سب بھائی آئے ہوئے ہیں ان کی اپیل ہے اور میری بھی اپیل ہے کہ گیٹ کو کھولا جائے یہ جیسا کہ مسافر حضرات نے حکومت پنجاب سے اور حکومت بھائی حکومت سے اپیل کی ہے کہ فیل فوری ریلوے فارک تین سو بارہ کھولا جائے تاکہ لوگ آسانی ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین پروگرام کا ہمارا ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھے گا اللہ نکھے بعد